اس وقت پوری دنیا کے سوچل میڈیا پر افغان آرمی کا مزاق اڑایا جا رہا ہے لوگ تھو تھو کر رہی ہیں افغان آرمی پر افغان آرمی کا تو مزاق اڑی رہا ہے لیکن اس سے زیادہ لانتے امریکی فوج اور امریکی اسٹیبلشمنٹ پر پڑ رہی ہیں لوگ کہہ رہی ہیں کہ امریکی فوج نے کس قسم کی ٹریننگ دی ہے افغان آرمی کو کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے انہوں نے طالبان سے کیا لڑنا کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ افغان آرمی سے بہتر تو گلی کے گنڈے ہوتے ہیں وہ زیادہ ان سے اچھا لڑ لیتے ہیں اب جو تازہ ترین خبر ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 46 افغان آرمی کے فوجی ہیں یہ بقاعدہ فوجی تھے افغان آرمی کے ان کے بس اسلحہ تھا ان کے بس تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ ایک فوجی کو چاہیے ہوتی ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے اب افغان آرمی کا جو ہائی کمانڈ تھی انہوں نے ان 46 فوجیوں کو طالبان سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا اب یہ گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور گاڑیوں میں اپنی بیسی سے نکلتے ہیں افغان طالبان سے لڑنے لیکن یہ راستے میں ہی اپنی گاڑیوں کا رکھ موڑتے ہیں اور پاکستان کی سرد پر آ جاتی ہیں اور آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 46 کو چھوٹے موٹے فوجی نہیں تھے اس میں چھوٹے فوجی بھی تھے اور کمانڈر کے رینک کے آفیسر بھی تھے یعنی ہائی رینک آفیسر بھی ان 46 فوجیوں میں شامل تھے اور یہ پاکستان کی سرد یعنی ڈیوٹرنٹ لائن پر آتے ہیں اور پاک آرمی سے تلہ منت کرنے لگتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں گولی نہ مارو اور خدا کا واسطہ ہے تمہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں آنے دو اور جیسے کہ ظاہری بات ایک پروٹوکول ہوتا ہے انٹرنیشنل بے شک آپ کے دشمن ملک سے ہی فوجی کیوں نہ آئے لیکن آپ کی اگر سرد پر آ کر کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پناہ لینے تو میری جان خطرے میں ہے یا میرے صد کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اپنے دشمن کے فوجیوں کو بھی پناہ دیتے ہیں تو پاک آرمی نے بھی یہ کیا پاک آرمی نے جو ظاہری بات ہے کہ پوری ڈیوٹن ڈائن پر بورڈل لگا ہوا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہا ہے پاک آرمی نے ان 46 افغان فوجیوں کو پاکستان میں لے لیا اور اب ان کی خاطر مدارہ کی جا رہی ہے چائے کو اپلائی جا رہی ہے کھانا کھلایا جا رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے ہم ان کو پاکستان پر دستے کرنے نہیں دے سکتے اب ان کو واپس تو جانا ہی ہے لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ 46 فوجی پاکستان میں پناہ لے کر بیٹے ہیں اور تالیبان سے ڈر کے مارے یہ افغانستان کو چھوڑ کر پاکستان میں آئے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خبر پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے بھارت میں بھی یہ خبر ٹرینڈ کر رہی ہے لیکن بھارت میں جو ماتم بچ رہا ہے اس خبر پر جو رونا دھونا مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر آپ اس کے بارے میں نہ پوچھیں بھارت میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تالیبان آخر میں چیز کیا ہے سارے 75,000 تالیبان ہیں یعنی صرف 75,000 یہ تالیبان کی تداد ہے لیکن اس وقت جو افغان آرمی کی تداد ہے وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے افغان آرمی کے پاس ائر فورس بھی ہے ٹینکس بھی ہیں ہر قسم کا جدید اصلہ ہے جو کہ امریکیوں نے افغان آرمی کو دیا ہے اور ساتھ میں ٹریننگ بھی ہے جدید اصلہ ہونے کے باوجود یہ صرف 75,000 تالیبان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اب بھارت میں جو خوف و راز پھیلا ہے وہ اس چیز کو لے کر پھیلا ہے کہ اگر یہ 75,000 کہیں بھارت کا روح کال لیتے ہیں یا ان 75,000 میں سے محض کچھ ہزار تالیبان بھی اگر بھارت کا روح کال لیتے ہیں تو اس کے بعد بھارت کا کیا بنے گا کیونکہ بھارتی آرمی کی جو کپیسٹی ہے لڑنے کی اس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے اور بھارتیوں کے بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہماری فوج صرف ڈرامے کر سکتی ہے جب انہیں ایکچول میں لڑنا پڑتا ہے تو اس کے بعد مت پوچھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے آج کی جو دوسری بھڑی خبر تھی افغانستان اور بھارت کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ افغان آرمی چیف کا دورہ تھا بھارت کا لیکن افغان آرمی چیف نے اپنا دورہ بھارت کینسل کر دیا ہے کیونکہ افغان آرمی چیف اس بات سے نراز ہیں کہ موڈی اپنی فوج بھیجنے سے مکمل طور پر انکار کر چکا ہے افغانستان میں ظاہری بات ہے موڈی بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر اس نے غلطی سے بھی بھارتی فوج کو افغانستان بھیج دیا تو اس کے بعد نہ تو بھارت بچے گا اور نہ ہی بھارتی فوج تو اس لیے موڈی نے اکلمندی کا سبوط دیتے ہوئے اپنا ہاتھ روکے رکھا ہے اور نہ ہی بھارتی فوج جانے کو تیار ہے افغانستان کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں افغانستان کو سپر پاورز کا قبرستان کہا جاتا ہے اور بھارت کی اوقات تو سپر پاورز چھوڑے ایک گلی کے ممولی گنڈے سے بھی کم ہے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس تمام ڈویلپمنٹ کے بارے میں کیا سوئیتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا